چار چیزوں سے چہرے کی آب و تاپ اور حسن میں اضافہ ہوتا ہے مروت، وفا، سخاوت اور تقوی سلفِ صالحین نے فرمایا کسی بھی حکمِ الہی میں شیطان کی کوشش دو طرح کی ہوتی ہے یا تو بندے کو سستی اور کوتائی میں پھنسا دے یا پھر غلوع و انتہا پسندی کی راہ پر ڈال دے اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کامیابی کس راستے سے ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار باتیں انبیاء و رسول کی سنت میں سے ہیں حیاء کرنا، اتر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا جب فتنے رونما ہوں تو تم سنت کو لازمی پکڑ لو اور خاموشی کو لازمی پکڑو اور بیکار کی چیزوں میں مشغول نہ ہو جاؤ اور جو چیز تم پر مشکل گزرے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹاؤ اور خاموشی اختیار کرو اور کہو کہ اللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے شیخ ابن آسمین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کا دارومدار جذبہ پر ہوتا تو تمام اہلِ بیدت حق پر ہوتے ایمان ایک حقیقت کا نام ہے جو مختلف اجزاء سے مرقب ہے یعنی جو کچھ نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کی معرفت حاصل کی جائے صدقِ دل سے اس کی تصدیق ہو زبانی سطاہ پر اس کا اقرار ہو محبت اور آجزی سے اس کو تسلیم کیا جائے ظاہروں اور باطن اس پہ عمل کیا جائے حسبِ قوت اس کو نافذ کیا جائے اور اس کی دعوت دی جائے دنیا کی سختیوں کے لئے توحید سے بہتر کوئی علاج نہیں اس لئے غم کے وقت پڑھی جانے والی دعا توحید پر مبنی ہے مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کی دعا بھی سرہ سر توحید ہے پس بڑی بڑی پریشانیوں کا سبب شرک ہے اور نجات کا راستہ توحید ہے فرض کریں کہ آپ اپنی قبر میں ہیں اور فرشتے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس 999 نیکیاں ہیں اور 998 برائی ہیں تو مبارک ہو آپ جنت میں جا رہے ہیں اور آپ بہت خوش ہیں پھر اچانک آپ کے گناہوں کی تعداد ایک ہزار تک پہنچاتی ہے اور فرشتہ آپ کو بتاتا ہے کہ کسی نے ابھی ابھی ایک گانہ یا فہش ویڈیو جو آپ نے اپنے سوشل میڈیا پروفائل پر شیر کی تھی یا کسی کو سینڈ کی تھی اور اس کی وجہ سے آپ کو گناہ کا بوجھ اٹھانا پڑا اور اب آپ جہنم میں جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں گناہ جاریہ خدارہ ایسے گناہوں سے بچیں تاکہ ہماری آخرت کی منزل آسان ہو پریشان غمگین اور رنجیدہ ہونے کے دو سبب ہوتے ہیں پہلا دنیا میں رغبت اور اسے پانے کی ہرس دوسرا نیکی اور اطاعت کے کاموں میں گتہائی کرنا جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی توہید کمزور پڑ جاتی ہے اور جتنی کم دعا کی جائے بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعالیٰ لوگ اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے لوگوں پہ ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ وہ فرائز کو ترک کریں گے تو کہیں گے اللہ غفور و رحیم ہے اور کسی ممنوع کام کا ارتکاب کریں گے تو کہیں گے ہم بخشے ہی جائیں گے ہم شرک تو نہیں کرتے شیخ صالح العاسمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا فتنہ وہ خطرناک فتنہ ہے کہ جس میں گرفتار ہو کر انسان اپنے رب اور اپنے دین تک کو بھی خیر آباد کہہ دیتا ہے زوجین کے درمیان حسن معاشرت میں چار باتیں شامل ہیں اچھی بات کرنا ظاہری نظافت و ذہنت کا احتمام کرنا غلطیوں سے درگزر کرنا معاملات میں نرمی کرنا امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ رزق صبح کی نماز کے بعد تقسیم ہوتا ہے اور عمال دن کے آخر میں اوپر اٹھائے جاتے ہیں جو انسان ان وقات میں اطاعت الہی میں مشکول ہوگا اس کے رزق اور عمل میں برکت اتا ہوگی مجھے اس شخص پہ تاجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے تکلف اور تصنا سے کام لیتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ ان کے دل تو خدا کی ہاتھ میں ہے باہدہ نامراد رہا وہ شخص جس نے خود ہی اپنے نفس کو پاکیزہ قرار دیا یا خود پسندی میں مبتلا ہو گیا وہ نوجوان جو ماتول کتابوں سے تعلیم کی ابتدا کرتے ہیں یا یہ کہ کوئی کتاب خرید کر گھر میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اسے تعلیم کہتے ہیں یہ تعلی اور غرور ہے ایسے ہی لوگ آگے چل کر بلا علم دینی مسائل میں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور فتاوے دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہوتی اس لئے ضروری ہے کہ علماء کی علمی مجدسوں میں بیٹھا جائے اور اس رہا میں آنے والی پریشانیوں کو جھیلا جائے جیسا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو علم سیکھنے کی زلت اور خاکساری کو ایک گھڑی یعنی تھوڑے وقت کے لئے برداشت نہیں کرے گا اسے پوری زندگی جہالت کا جام پینا پڑے گا حضرت نومان بن مشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ انسان آزمائشوں کے زمانے بھی بھی گناہ کرتا ہے تین چیزیں دنیا چاہنے والے کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں چمٹ جانے والا غم مسلسل تھکاوت اور کبھی نہ ختم ہونے والی حسرت